دو پہر تلک جو رہے رزم گاہ میں کانٹے زبان شہدین پناہ میں کانٹے پڑے زبان شہدین پناہ میں تاریخ یک بیک ہوئی دنیا نگاہ میں جلنے لگے صلاح تنے بادشاہ میں تیزی سے دھوپ کے شرر افشان ہوا ہوئی گرمی کے ساتھ پیاس کی شدت سوا ہوئی وہ دشت نی نوا کا وہ گرمی کی دو پہر شولے بھڑک رہے ہیں برابر ادھر ادھر حضرت کھڑے ہیں دھوک میں چک کے جھکا ہے سر جب چل گئی سموں تڑپنے لگا جگر آتش کلے سے کم نہیں گمبت سپہر کا موں سرخ ہو گیا ہے حرارت سے مہر کا پانی میں تشنگی سے حبابوں کے دل ہیں چور آنکھیں اول پری ہیں یہ گرمی کا ہے وفور ہے اس طرف کی فوج میں چھرکا دور دور پیاسے کھڑے ہوئے ہیں ادھر شاہدی شہور ہے منزلوں پرند نہ کوئی پرند ہیں ہیں منزلوں چرم نکوسوں پرند ہیں دریاء سے الاتش کی صدایں بلند ہیں وہ ٹھیک دو پہر وہ بیعبان کاردھار کانٹے زبان کی چپتے ہیں تعلوم مثل خار ہے شور وحشیوں کو پہاڑوں میں بار بار باہم لڑے جو فوج میں نیزے اڑے شرار تنہاں ہیں شاہ کسرت اندوہ یاس ہے لاشے پڑے ہیں سامنے طبیعت اداس ہے کیوں ہوں نظوف عالم پیری میں یہ ملان تلوار کیا کہ ہاتھ اٹھانا بھی ہے محال لیکن نظر لڑی ہے سوے فوج بد خسال تیر آئیں اور آنکھ جبک جائے کیا مجحال سینہ سپر ہیں ظلم شاروں کے سامنے تنہا کھلے ہوئے ہیں ہزاروں کے سامنے اٹھتا ہے شور حملے کو بڑھتی ہے جب سپاہ بجتے ہیں تبل جن کھلے ہیں علم سیاہ کچھ ایتنا نہیں کھڑے دیکھتے ہیں شاہ کہتے ہیں کیوں پڑے ہیں تردد میں کینا خواہ کھینچی نہ تیر اکبر اصغر کے واسطے ارے کس کو دماغ ہے جو لڑے سر کے واسطے یہ کہہ رہے تشہ جو بڑھا لش کرے جفا لیکن ذرا نہیں طرف فوج ایتنا ہے چشم لط سوہ شہیدان نینوا کیا دیکھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں بے حیاء گزری گلوں کی فصل بہاری نہ خیر سے کیا فائدہ لٹی ہوئی گلشن کیا فائدہ لٹے ہوئے گلشن کی سیر سے کہتا ہے باغیوں سے یہ حیدر کا نونحال پوچھے ہمارے دل سے کوئی ان گلوں کا حال اس باغ پر ریاض کیا ہم نے ماہ ہو سال باقی کچھ بہار ابھی گوہ پائے مال ہم بھی کوئی نفس کو ہیں دنیا زشت میں اب ان گلوں کا لطف اٹھے گا بہشت میں تم کو نہیں ہے قدر یہ گلزار ہے عجیب اس رنگ و بو کے پھول دکھائے تو اندلیب میرے چمن کو ہائے نہ پانی ہوا نصیب بدلی ہوا بہار کے آئے جو دن قریب اب تک ہر ایک پھول ہے بہتر ہزار سے اس باغ کی خزان کو ملا لو بہار سے کہتے تو یہ جواب شہدی میں بد شعور کچھ اس میں شک نہیں عجب خوش بیان حضور حضرت گزشت گان کا بھلا ذکر کیا ضرور اچھا ہوا کہ اٹھ گئے آج نتاشا آپ ہیں گویا کہ آپ لبیبان آپ ہیں شہ نے کہا کسی کو نہ چھوڑے گی یہ عجل اپنا سفر ہے آج تمہارا سفر ہے کبھی یہ سرائے دہر تکبر کا ہے محل نخوت سے اس چمن میں نہ پایا کسی نے پھل جھکر کبھی چلے جنا فلا کے تلے کیسے شہ کے بیان سے کانپ گیا لشکر اے ستم آواز دی شمر یا سید امم ایسی نصیحتوں کو سنیں گے کبھی نہ ہم بنتے نہیں جہان میں بنتے نہیں جہان میں بے دولت و حشم اس فوج کا حضور کے لشکر نے کیا کیا اب باس نامور سے دلاور نے کیا کیا یہ شہر ملاحظہ شہ نے سنا جو بھائی کا نام آ گیا جلال خود آریزوں پہ ہلنے لگے گیسوں کے بھال فرمایا یادگار ہے اب باس کی جدال ایسا لڑا کہ ہو گئی سب فوج پائے محال اب باس نے جمع میام سے تیر اولین لی گو مر گیا وہ شہر مگر نہ چین لی فوجوں سے کوئی رکھتے شہر خدا کے شہر خیبر کے سرکشوں کو کیا ہے ہمین زیر ربا ہیں اس آنکھ میں دنیا کے سب لے روکے وہ اپنی ضرب جہل زندگی سے سیر بخشی ہے ذل جلال نے طاقت و دین کو الٹے ہماستی کی طرح سے زمین کو دیکھیں بھلا اب کوئی ملائے نظر سے ذرا نظر آگے بڑھے جو پاؤں تو پیچھے پڑا ہو سر جب باندھ لی جہاد پر ٹوٹی ہوئی کمر اپنی زد کریں اگر آ جائے جہان میں پانی نہ دو تو آگ لگا دیں جہان میں یہ کہہ رہے تھے شہ جو بڑھا لش کرے گران سمجھے کمر کو باندھ سلطان ان سجان تیروں کو اس صرف جو کمان نے دی تکان قبضے کو ذلف اکار کی جمبش ہوئی یہاں امڈی جو فوج تیر کمان میں جوڑ کے یہاں ذلف اکار الگ ہوئی کاتھی کو چھوڑ کے گھوڑے ترپ رہے تھے ادھر اور ادھر سوار پڑتی تھی ان کے جسم پہ ان کے لہو کی دھار دیکھا نہیں یہ کاٹ لئینوں میں تھی پکار دو ٹکڑے ایک وار میں ہوتے تھے پانچ چار چھوڑا ذرانہ خون گری جس لئین پر یوں پی گئی کہ بودھ نٹپ کی زمین پر کٹ کر اوہ ہوا میں پھریرہ نشاں گرا گھوڑا میں سوار کہیں نیم جاں گرا چلا یہاں کمان کا چلا یہاں کمان کا ہلقا وہاں گرا یہ بھی اسی مقام پہ تھی جو جہاں گرا کہتی تھی موت قدر دے پرور دگار ہے یہ آر کوئی تیغ نہیں ظلف قار ہے لاشوں کو رونتا ہوا پھرتا راہوار تھی ہر حسام تیزی رفتار پر نسار نالوں پر بار تھی صفت تیغ آشکار ماری جو ٹاپ چل گئی شمشیر آبدار سہا یہ تھا کہ لطف کیا کردگار نے ارے چلنا سکھا دیا ہے مجھے ظلف قار نے سنبل کے دل پہ لوٹ گیا ساپ پڑی جو یال دیکھیں جو یال کٹ گئے روحے ہورے جنا کے بال بند کر چلی جو سات تو بگڑی ہوا کی چال رکھتا نہ یہ کبھی جو نہ ہوتا رگوں کا جال سائے کو ٹھوکروں سے عجب حال ہو گیا سائے کا ٹھوکروں سے عجب حال ہو گیا پیچھے کبھی رہا کبھی پا محال ہر سمت لوٹتے پڑے سر سپاہ میں لاشوں پہ دور سات فرس رضم گاہ میں دریا سے خون ملا جو کسی جا پر راہ میں ہم راہ تیر توسن شخ برمحل گیا اتری وہ پیر کر تو یہ اڑ کر نکل گیا جس پر چلی حسام شہنشاہ کم سپاہ مڑ کر کسی اللہ کی پناہ تنہا تڑپ تڑپ کے موا بس ورو سیا کیا رو بذل فقار شہے خوش خسال تھا آئین ہج کیا بھی یہ دہشت کا حال تھا لاش لہو میں بہک ادھر سے ادھر گئے پسپاہ ہوئی سپاہ ہزاروں جو مر گئے جب مور چون سے بھاگ دور کشہ دین تھر گئے فرمایا شمر سے کہ نہ تیرا کہا ہوا دعویٰ اسی سپاہ پہ تھا کیوں یہ کیا ہوا تو نے لیا تھا نام علمدار باؤفہ وہ تو جان تھا وہ تو جان تھا یہ ضعیف ہوں کی ہے وغا کیا ان سے گفتگو کہ جنہیں کچھ نہیں آیا جم کر سپاہ جلورتی تولت تھا کاتا نہ اہل کوفہ بدر ہنے نہ 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 حق کو اپنے ہاتھ تھکائے حسین جب شیخ فوج میں نہ کسی نے دیا جواب حضرت میں سو چخ کیے دیدہ پراب دیکھا ہوا زوال جھکایا ہے آف تاب چل یہ عدم کو جل یہ دل سے کیا حتاب عرصہ کیانا چاہیے دنیا زشت میں احباب راہ دیکھتے ہوں گے بہشت میں لازم ہے پاس الفت یاران رفت گان ان صاحبوں کے حق محبت ہوں کیا بیان ایسے کسی نے پائے نہ دنیا میں قدر دان چلیے بس وہیں وہ بہادر گئے جہاں سورت سبوں کی پھر گئی چشم امام میں دامن سے تیر پہنچ کے رکھی نیام میں لاشوں کے سام پھر کے پکارے شہ امم دل ہے اداس جب سے گئے تم صبح ادم کوثر جمع رہیو تم اے غازیو بہم ساغر بھرے رہے کہ بہت جلد آئے ہم آتے ہوا لگائی ہوتوں سے جام کو تشنگی بہت ہے تمہارے امام کو دیکھیں جو غیر شامیوں نے حالت امام چاروں طور سے ٹوٹ پڑی شہ پہ فوج شام بازو پہ چل گئی جو کسی شخص کی حسام بے اختیار چھوٹ گئی ہاتھ سے لگام سینہ جو رکھ زین پہ حضرت سبھل گئے دب دب کے تیر پشت کے باہر نکل گئے وقت نمان دیکھ کہ کانپا جو بند بند جلوی سے اٹھ کے بیٹھ گئے شاہ ارج مند مجروح ہاتھ جانب قبلہ کی بلند کی ارض ہے بہت متردد ید مند پروردگار اب میری حال اور سقیم ہے تو بخش سمجھاؤں فوج کو میرے غفار کس طرح ہٹ جائیں پاس سے یہ بدتوار کس طرح دم بھر چلیں نہ برچیوں کے وار کس طرح مالک پہے نماز یہ نا چار کس طرح کس سے کہوں رہا نہ میرا مہج بھی کوئی مالک پانی وضو کے واسطے دیتا نہیں کوئی معبود کیا کرے یہ پریشان وخستہ جہاں جب اٹھ کے بیٹھتا ہوں تو چلتی ہیں برچیاں دریاہ دور جا نہیں سکتا نہ تمہا دریاہ دور جا نہیں سکتا یہ نہ تمہا بیٹا گرد خون تیم مم کروں کہاں گھیر احفاظ اور دم اداز اور نیاز ہے آتی ہے مجھ کو شر کے وقت نماز کچھ دستو پاکی بھی مجھے اس دم خبر نہیں بھائی کا دیان اور خیال پسر نہیں اچھا ہوں اب میں شدت درد جگر نہیں تیرا ہے خوف کچھ مجھے مرنے کا در نہیں جاتا ہے دم میں وقت فضیلت میں جاتا ہے دم میں وقت فضیلت میں کیا کروں محبود کس طرح تیرا سجدہ ادا کروں مہوے دعا تیش شہ کے ہوا تھی دل کے پار چاروں طرف سے چلنے لگے برچیوں کے وار تلوار سر پر چل گئی ایک بار پانچ چار اٹھتے ہاٹ تیک کے شمیر بار بار ایک اس طرح تھا شہ علی جراب کو گھم را کے جھوڑ رسالت مہاب کو زہرہ پکارتی تھی کہ قربان ہو یہ مہاب تم تو چلے بس اب طرف گلچن جنا رانڈوں کا میرے لال نگے با ہے کون یا چھانے گی خاک بات تمہارے کہا کہا گھر لوٹنے کو شام کی فوج جبائیں گی باقی ہے کون اب کس رانڈیں بلائیں گی جلتی ہوئی زمین جلتی ہوئی زمین پہ ہوگا نا دل کو چین تم پر سفر میں بن گئی کیا ہائے نور این بیٹوں میں بیٹوں میں لے کے گود میں اٹھو میرے حسین سنتے نہیں ہو لال بہن کر رہی ہے بہن تسکین بے قصوں کو دم استراب دو رانے تمہیں پکار رہی ہیں جو آپ دو یا تو پڑے ہیں خاک پہ غشم شاہ امم در پر کھڑی ہے زینب در پر کھڑی ہیں حضرت زینب کم اصلا کہتی ہیں دیکھ دیکھ خیم دم بدم یہ کس کو جھک دیکھ دیکھ بانی ستم ہے مجھ کو خوف زوف شاہ نام دار سے بھائی نہ گر پڑے ہو کہیں راہ وات سے راوی نے یہ لکھا ہے کہ محشر ہوا پپا نکلا حرم سرہ سے غریبوں کا قاف لاؤ کس طرح حضور آگے سب کے حضرت زینب پر جاتی تھی فرش خاک پر کھشتی ہوئی رضا لپ پت تھی آ خاک میں کپڑے بھرے ہوئے تھے سر پہ دون دست مبارک دھرے ہوئے بھائی کے اشتیاغ میں بولی وہ بے قرار اہل نوہ کے تازہ مسافر تیرے نسار حالت نہیں کہ ڈھونڈ نکالوں میں دل فگار بھائی چلی نہ جائے بہن سوہ کو سا ہوگا نہ یہ ثبوت کہ زینب کدھر گئی سن لی جی وں کہ ٹھوکر کہا کہا کہ مر گئی